اگر ایک ہندو کا خون بہے گا تو ایک ہندو کے بھون کے بدلے آنے والے سمیں میں ہم پرساسن سے ایف آئی آر درج نہیں کروائیں گے بلکہ کم سے کم دس ایسے لوگوں کی حتیہ اس سے کروائیں گے جو لوگ کچھیں گے تو اگر آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے تو آپ دنیا کے لیے بھی ظالم اور اپنے لیے بھی بہت بڑے ظالم بن جاؤ گے آپ اپنی زندگی بھی اپنے ہاتھوں تباہ کر دو گے برنہ میں ایک بات بتاؤں انسان کو کوئی بیمار جانور دیکھ کے بھی اس پر رحم آتا ہے پتہ نہیں کیسا سخت دل انسانوں کا ہو جاتا ہے کہ وہ بچوں کو یتیم کر رہے ہیں احمد عباد میں جب ظلم ہوا تھا ان کی ویڈیوز آئیں تھی میں نے دیکھا وہ ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوئی اور بچہ فٹ پات پہ بیٹھا ہوا اکیلا اپنے بچوں کے بارے میں انسان سوچے یار اگر یہ اللہ نہ کرے ان پر گزرے تو کیا حال ہوگا یعنی چھوٹے بچے کو پتہ نہیں کہ میرے باپ کو بھی مار دیا اور میری ماں کو بھی اور تھوڑی دیر میں وہی امی امی کر رہا ہے وہی ابو ابو کر رہا ہے تھوڑی دیر میں جانور پہ ظلم ہی دیکھا جاتا جس کے سینے میں دل ہو بھی انسانوں پہ ایسے ظلم کرتے ہیں بجا اس کی یہ کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے ان کا خیال ہے مر کے مٹی ہو کے ختم یہ ساتھ جنم کی باتیں کرتے ہیں یہ سب بکواس ہے ان کو خود پتہ ہے کوئی جنم انم نہیں ہے سب ایسی پندتوں کی بنائیوی باتیں ہیں اصل وہ چیز ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے بار 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 اور دلائی بھی دے رہا ہے کہ تم مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے اس مٹی کو دوبارہ ہم انسان بنائیں گے کیونکہ ہم نے تمہیں مٹی سے پانی بنایا پانی سے خون بنایا خون میں ہڈیاں بنائی ہڈیوں سے پھر اس پہ کھال چڑائی اور پھر ماں کے پیٹ سے باہر نکالا اور پھر اسی مٹی سے بنیوی چیزیں اسی مٹی سے تمہیں خربوزیں کھلائے اسی مٹی سے بنا کے انار انگور تربوز کھلائے پھر مار کے وہی مٹی میں دوبارہ لے جائیں گے تو جو مٹی کو اتنے سارے پروسس سے گزار کے مٹی بنا سکتا ہے وہ اس مٹی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا یہ دعویٰ قرآن نے کیا ہے یہ دنیا کی کوئی کتاب کوئی مذہب اس اسٹائل سے اس انداز سے یہ دعویٰ نہیں کرتا سب کچھ تمہارے لیے بنا دیا تو تمہیں کیا عیاشی کے لیے ناشنے گانے کے لیے بنایا ہے تمہاری اقل اللہ کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا تم خود کیوں نہیں فیصلہ کرتے سوالات بھی کر رہے قرآن دعوے کر کے سوال بھی کر رہے اگر ہمیں اللہ نے شراب کباب عیاشی کے لیے لڑکیوں سے دوستیاں لائف کو انجوائے کرو انٹرٹینمنٹ بس یہی ہے یہی ہے نا جو دین کو فالو نہیں کر رہا اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے انٹرٹینمنٹ بس یہی مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو اگر یہی مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا میں نے تمہارے لیے پھر کیوں بنائی کیا تمہیں انٹرٹین کرنے کے لیے کہ کھیلو کودو موج بستی کرو مر جاؤ